اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی آج میں آپ کے لیے بڑی انتہائی اور دلچسپ معلومات لیا ہوں آپ سنیں گے دیکھیں گے میں کہتا ہوں اش اش کر اٹھیں گے لیکن میں آپ سے ایک گزارش ضرور کرتا ہوں کہ یہ آپ نے آج ہنسنا نہیں ہے بڑا مہربانی اپنی ہنسی کو روکنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہنستے رہیں اور علمی معلومات سے آپ پھر محروم ہو جائیں تو بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تفسرے کے ویڈیو سنیے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے بڑا مہربانی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ علمی معلومات سننی ہے نمبر ایک ویڈیو چلنے لگی ہے یہ تین چیزیں ہوگی سمجھ لیں رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں نمبر دو یہ رس یہ کہلاتا ہے یہ کف ہے اور یہ ساعد ہے یوں رکھتے ہیں اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے نمبر تین رس کہتے ہیں اسے راسین غین اسے کہتے ہیں کف عربی میں نمبر چار سایا ہاتھ بائیں رس رس کہتے ہیں ادھر سے لے کے کلائی تک کو کف کف کہتے ہیں اس کو کلائی کو ہم اردو میں بھی کف کمیز کیلئے استعمال کرتے ہیں نمبر پانچ رس کہتے ہیں اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک کف اور ساعد پر رکھ نمبر چھ رس کہتے ہیں اس انگلی سے لے کے کف تک کو کف عربی کا لفظ ہے رس کف اور ساعد پر رکھ نمبر سات تبصرہ یہ تبصرہ بھی آپ میرے پوتر کی زبان نہیں سنیں اگر میں تبصرہ کروں گا پھر آپ نراز ہوں گے کہ مولیس صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے اور ذاتیات پر اتراتا ہے لہذا میں تبصرہ نہیں کرتا ساتھویں نمبر پر تبصرہ بھی سنیں یعنی ایک غریب او تو بکت میز ایک جائل او تو کانفیڈنس لیول اسمانہ دے ہیں یعنی جالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے جی عزیان گرامی امید ہے کہ آپ کو بڑی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی میرا پوتر کہتا ہے کہ رسغ جو ہے نا رسغ سمجھا رہا ہے بقیدہ اشارہ کر کے اور ہاتھ کو پکڑ کر بتا رہا ہے کہ یہاں سے لے کر اس کو رسغ کہتے ہیں اس کو بھئی رسغ نہیں کہتے اس کو کف کہتے ہیں کف یہ کف ہے المنجد یہ کتاب ہے اس میں ہم کف کا معنی دیکھتے ہیں کہ کف کا معنی کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ القف کہتے ہیں کہ جو کف ہے نا وہ ہاتھ کو کہتے ہیں یہ ہاتھ ہے یا ہتھیلی کو کہتے ہیں انگلیوں سمیت یہ انگلیوں سمیت اس ہتھیلی کو کف کہتے ہیں جس کو میرا پتر رسغ بتا رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ کہتا ہے یہ رسغ ہے یہ رسغ نہیں یہ کف ہے کف اچھا رسغ کیا ہے ار رسغ موصل القف فی وراع و موصل القادم فی ساق یعنی کلائی اور ہتھیلی کا یہ جوڑ ہے نا یہ جوڑ اس کو رسغ کہتے ہیں پاؤں اور پنڈلی کے درمیان کا جو جوڑ ہے نا جس کو ہم گٹا کہتے ہیں اس کو بھی رسغ کہتے ہیں اور ادھر اس جوڑ کو یعنی یہ ہتھیلی اور کلائی کے درمیان کا جو جوڑ ہے اس کو رسغ کہتے ہیں جس کو میرا پتر کف کہتے ہیں یہ کف نہیں یہ رسغ ہے اور یہ اس کے اوپر یہ ہتھیلی انگلیوں سمیت یہ کف ہے آپ نے اس کے اولٹ سنا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہو سکتا ہے آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور ہو سکتا ہے جس لوگت میں آپ نے دیکھا ہو اس میں اس کا معنی اولٹ لکھ دیا گیا ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ بار ہوتی نہ بات تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے یار چلو کوئی نہیں مسنگ ہو گئی ہے اور بساؤ کا تو اس بان سے بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے دوسرا لفظ نکل جاتا ہے بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن چھے ویڈیو میں چھے معافل میں چھے دروس میں الگ الگ ایک ہی لفظ کو بار بار غلط بتانا اور اس کا تقرار میں کہتا ہوں پھر جیس طرح تفسرہ میرے پتر نے کیا ہے نا وہ تفسرہ بلکل اس نے صحیح کیا ہے کہ ایک غریب اور عطبت تمیز یہ اپنا دماغ کھول لو میں مرزا جنئر بلکل نہیں ہوں اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں مرزا سینئر ہوں